ایسے لوگ جو صبح کی نماز نہیں پڑتے ان پر لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے جی لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا اعتبار میں نہیں کہہ رہا ہی میں نہیں کہہ رہا نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبح کی نماز ہم آئے وقت میں چھوڑ دیتے تھے ہم ان پر اعتبار نہیں کرتے تھے کوئی میٹنگ ہوتی تھی خاص مشورے کے لیے جن لوگوں کو بلائے جاتا تھا تو یہ ہم آپس میں کہتے تھے کہ فلاں بندے کو نہ کہنا وہ صبح کی نماز میں نہیں آتا اس پر ہمیں اعتبار اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو دو نمازیں ہیں ایک نماز عشاء کی ہے ایک صبح کی جو بندہ عشاء کی نماز میں مسجد میں آذر نہ ہو جو بندہ صبح کے وقت میں مسجد میں آذر نہ ہو حضور کے دور میں ایسے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جاتا تھا میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ سمجھ آگئے جی پوائنٹ نمبر کتنا ہے جی سب بولیں ایسے بندے جو صبح کی نماز جماعت سے نہیں پڑتے شیطان ان کے کانوں میں پشاپ کر دیتا ہے شیطان ان کے کانوں میں کیا کر دیتا ہے کتاب کا والا مسلم شریف بخاری شریف دونوں میں یہ دیت موجود ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ رات کو ابھی آپ جا کے سوئیں گے تو شیطان نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے شیطان کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ ٹائم ٹیبل پہ چلتا ہے ہی سوتا نہیں ہے محنت کرتا ہے ہم محنت نہیں کرتے ہم محنت ہم محنت ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے نا شیطان کیا محنت کرتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز رات کو جس وقت میری امت کے بندے سوتے ہیں تو وہ سر کی پچھلی جانب غفلت کی تین گریں لگاتا ہے کتنی لگاتا ہے کہ تین گریں لگاتا ہے تاکہ یہ صبح کی نماز میں اٹھنا سکے لیکن بندہ ہو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو نین کے ساتھ جنگ کرنے والا بندہ ہو اللہ سے پیار کرنے والا تو وہ جس وقت صبح اٹھتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی جب وہ دعا پڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پہلی غفلت کی گرہ کھول دیتا ہے پہلی غفلت کی گرہ اس کے جاگنے کے ساتھ ہی کھل جاتی ہے آقا رضی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ صبح وضو کرتا ہے اس کی دوسری شیطان کی دی ہوئی گرہ بھی کھل جاتی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے میرے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں اتیابون نفس دن وہ بڑا چاک و چوباند ہو کے گزارتا ہے دن میں فریش ہو رہتا ہے دن میں نفیس رہتا ہے دن میں اچھی طبیعت والا رہتا ہے پورا دن اس کا اچھا گزرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑتا سوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے کانوں میں پشاب کر دیتا ہے اور اس کا پورا دن سستی میں قائلی میں گزرتا ہے اس کے وقت میں برکت یہ حضور کے الفاظ وقت میں برکت نہیں رہتی یہ حضور کے الفاظ نہیں ہے حضور کے اتنے الفاظ ہیں کہ اس کا پورا دن پھر سستی میں گزرت یہ حضور کے لئے تو زیادہ سستی ہو تو پھر وقت میں برکت کان ہوگی دو گھنٹے کا کام ہے چھے گھنٹے لگائے گا ہے جی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ میں اس غفلت سے کیا کرے محفوظ فرمائے آجی پوائنٹ نمبر کتنا ہے جی آٹھ جہنم کی آگ کا خطرہ رہتا ہے جہنم کی آگ کا خطرہ رہتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مسلم شریف حضرت ابو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرنے والے ہیں فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز کے لئے آ جاتا ہے رب تعالیٰ کبھی بھی اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے وہ جنت میں جائے گا وہ جنت میں پوائنٹ نمبر نو جی جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے بڑے مزے کی حدیث بڑے مزے کی حدیث روایت کرنے والے ہیں جناب حضرت جندب بن عبداللہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے جی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جو بندہ صبح کی نماز کے لئے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا اور جیسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی آجسہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی تریجڈی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کوئی آت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا کیا ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی الفاظ ہیں کس کیあるفاظ ہیں جی آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں